پاکستان کا فل سٹرینٹھ سکوارڈ ہے اس کو ہم اچھا سکوارڈ کہہ سکتے ہیں کچھ کھلاری ہیں جو کہ انڈیا کے خلاف کھیل چکے ہیں کچھ کھلاری انڈیا کے خلاف نہیں کھیلے ہیں تو کون سے ایسے پانچ آل راؤنڈرز ہوں گے یا پاکستان کا آل راؤنڈ اٹیک ہوگا جو کہ مرکزے نگاہ ہوگا انڈیا کے اگینسٹ یا پھر اس ایشیا کپ میں تو کچھ پانچ نام کچھ ایسے نام جو کہ پاکستان کی آر راؤنڈ جو ٹپارٹمنٹ ہے اس کی کمان سنبھالیں گے اور پانچ نام کھیلیں گے پاکستان کی پاکستانی سکوارڈ میں حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو الگ بات ہے لیکن اس سکوارڈ میں پاکستان نے پانچ آر راؤنڈر رکھے ہیں آر راؤنڈر پر مشتمل یہ کچھ کھلا رہی ہیں جو کہ مرکزیں نگاہ ہو سکتے ہیں جن کی جانب سے اچھی پرفارمنس کی توقع کی جا سکتی ہے تو کچھ سٹیٹس لے کر آئے ہوں جو کہ انڈیا کے خلاف کھیلیں گے تو ان سے کیا توقعات رکھی جائیں یا پھر ایشیا گپ میں ان کھیلاریوں سے کیا توقعات رکھی جا سکتی ہیں تو پانچ نام کون سے پانچ آر راؤنڈرز پاکستان کے پاس موجود ہیں جو کہ ایک سرپرائز پیکج بھی ثابت ہو سکتے ہیں تو کچھ پانچ نام ہے اس حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں کچھ سٹیٹس میں لے کر آئے ہوں سب سے پہلے پاکستان کے وائٹ بال کے کیپٹن شاداب خان جو کہ پاکستان ٹیم کے وائس کیپٹن بھی ہیں اور ایشیا کپ میں مرکزیں نگاہ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ایکسپیننس میں ہیں انڈیا کے اگینسٹ وہ نو میچز کھیل چکے ہیں پرفارمنس ان کی کوئی خاص نہیں ہے سکشی سیون ون بنائے انہوں نے اس نو میچز میں انڈیا کے اگینسٹ جس میں ان کی ساتھ وکٹے ہیں لیکن اگر اوورال ان کی اوڈی آئے میچز کی تعداد کی بات کی جائے تو وہ چھپن اوڈی آئے میچز کھیل چکے ہیں اور چھے سو اکتیس رنز یعنی کہ سکس ٹرڈی ون رنز بنا چکے ہیں اس کے علاوہ تہتر وکٹیں چھپن اوڈی آئے میچز میں ہیں تو شاداب خان نے انڈیا کے اگینسٹ کو اتنی اب تک اچھی کارکردگی بیٹنگ سے تو نہیں دکھائی باولنگ سے بھی ان کی اتنی کوئی خاص نہیں پرفارمنس ہے لیکن توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ اس ایشیا کپ میں اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو دوسرا نام افتخار احمد ہے جو کہ ایک سرپرائز پیکج ہو سکتے ہیں پاکستان ٹیم میں شامل ہوں گے افتخار احمد میڈل آرڈر کی یوں کہہ لیجے کہ ان کے پر بھاری ذمہ داری ہوگی باولنگ بھی کر لیتے ہیں اور باولنگ میں بھی پاکستان کو ایک آدھی وکٹز لازمی دلا دیتے ہیں تو افتخار احمد کی اگر مجموعی تعداد کی بات کریں اوڈی آئی میچز کی تو بارہ اوڈی آئی میچز کھیل چکے ہیں جس میں دو سو چھالیس رنز بنائے ہیں اور ان کی وکٹوں کی تعداد بارہ اوڈی آئی میچز میں آٹ ہے ایڈیا کی بات کریں تو افتخار احمد بھی ایڈیا کے اگیسٹ کھیل چکے ہیں تین میچز ایڈیا کے اگیسٹ کھیلے ہیں جن میں ان کے اکیاسی رن یعنی کی ایٹی ون رنز ہیں تو افتغار احمد اور شاداب خان مرکزیاں نگاہ ہوں گے یہ آل راؤنڈرز کے طور پر ان کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ افتغار احمد بھی بالنگ کرتے ہیں ابھی لیگز میں بھی وہ بالنگ کرتے رہے ہیں پاکستان کی جانب سے بھی وہ کچھ اوورز کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اس کے علاوہ محمد نواز پاکستان ٹیم کی یوں کہہ لی جے کے آل راؤنڈ کیٹیگری میں اہم حصہ ہوں گے اور مرکزیاں نگاہ بھی ہوں گے اگنسٹ انڈیا چار میچز کھیلے ہیں محمد نواز 67 رنس اور چار میچز میں چھے وکٹیں بیٹنگ میں تو ان کی کوئی خاص کارگردگی نہیں ہے لیکن بالنگ میں انہوں نے تھوڑی بہت انڈیا کے اگنسٹ اچھی پرفارمنسز کا مظاہرہ کیا ہے تو یہ تین کھلاڑی شاداب خان افتغار احمد اور محمد نواز اڈیا کے اگنسٹ ٹرم کارڈ بھی ثابت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ فہیم اشرف فاس پاولنگ آل راؤنڈر اور 31 سوڈیا ہے میچز 218 رنس پلس 223 وکٹیں ان کے پاس ہیں اگنسٹ انڈیا ایک میچ کھیلے ہیں 21 رنس بنائے ہیں اور ایک وکٹ حاصل کی ہے تو ان کی بھی انڈیا کے اگنسٹ ایک میچ میں اگر اندازت لگائے تو اتنی کوئی بری پرفارمنسز نہیں ہے 21 رنس اور ایک وکٹ تو اب دیکھتے ہیں کہ فہیم اشرف پاکستانی سکوارٹ کا حصہ ہوں گے اگنسٹ انڈیا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ایک لازٹ اور راؤنڈر جو کہ سرپرائز پیکج ہو سکتے ہیں سلمان علی آغا جو کہ سلمان علی آغا نے سری لنکا کے اگنسٹ بھی اس ٹیسٹ سیریز میں اچھی پرفارمنسز کا مظاہرہ کی ہے سلمان علی آغا 11 ہوڑے ہیں میچز کھیل چکے ہیں اب تک اور 337 رنس اور تین وکٹیں سلمان علی آغا کے پاس میں ہیں لیکن یہ سب سے ہم بات یہ ہے کہ انڈیا کے اگنسٹ انہیں کوئی میچ نہیں کھیلا تو یہ ٹاپ فائف اگنسٹ ہیں جو کہ مرکزیں نگاہ ہوں گے آل راؤنٹرز کے ساتھ جاتا ہے اور انڈیا کے لیے کون سی کھلاری پرفارمنسز کا مظاہرہ کرتے ہیں